پہلے چرن میں ہی پورے دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مددان کرنے جا رہی ہے دس سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جھوٹی باتیں تھیں وعدے جھوٹے تھے دس سال جنتہ نے جھوٹی باتیں وعدے جھوٹے دیکھیں اور اس بار جملے سے دس سال بڑی گارنٹی آ گئی اور جنتہ وہی محسوس کر رہی ہے کہ جس طریقے سے کرونا میں تالی اور تھالی بجوائی تھی چناز سے پہلے گارنٹی کے نام پہ یہ گھنٹی بجوانا چاہتے ہیں لیکن جنتہ یاد رکھے ہیں نہ کسان کی آئے دو گنی ہوئی نہ دو کروڑ نوجمانوں کو نوکری ملی مہنگائی چرم سیمہ پر ہے بروجگاری چرم سیمہ پر ہے انیائے بڑا ہے پولیس کا دمن پولیس کا انیائے پولیس کا بھشتہ چار چرم سیمہ پر پہنچا ہے اس لئے جنتہ اتبریس کے ساتھ ساتھ دیش میں ان کا صفایہ کرنے جا رہی ہیں نہ کیول اتبریس میں بلکہ دیش میں صفایہ ہونے جا رہا ہے اور جہاں تک اتبریس کا سوال ہے میں نے کل بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں گاجی عباس لے کر گے گاجی پور تک اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو پلٹا دے گی یہ پلٹانے کا سمجھ شروع ہو گیا ہے اب بی جے پی کا صفایہ کوئی لوگ نہیں سکتا جو صفایہ ہونے جا رہا ہے یہ چار سو پار وہی لوگ کہتے ہیں جو گھبرا جاتے ہیں اور گھبرائے ہوئے لوگوں نے کیا کیا فیسے لیے ہیں اروند کیزیواز کو جیل بھیج دیا مکہ منتری دلی مکہ منتری جھارکھنڈ ان کو جیل بھیج دیا ارے کسی سرکار کے اگر چار سو پار ہو رہے ہوتے تو کیا مکہ منتیوں کے ساتھ انیاء ہو رہا ہوتا یا بنگال میں دنگا کرانا پڑتا اگر کوئی دنگے کے پیشے ہوگا تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہوگی ہم لوگوں نے اتبتے سے بڑے قریب سے دیکھا ہے جہاں کئی بھی دنگے ہوئے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ شامل رہے ہیں اور دنگے سے ہمیشہ فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوتا ہے اس لیے جنتہ جان گئی ہے انہوں نے الیکٹرال بونڈ کے نام پر چندہ بصولہ ہے گاؤں گاؤں لوگ جان گئے ہیں کہ چندے کے نام پر انہوں نے بصول لیا پیسہ ایک ایک ہجار کروڑ پانچ سو کروڑ تین سو کروڑ اس لیے جنتہ بوٹ ڈال کر کے ان کا بینڈ بجا دے گی جنہوں نے سواگت کیا ہے وہی لوگ ان کی بیدائی کرنے کا کام کریں گے پی ڈی اے پریوار اس وار این ڈی اے کو ہرا دے گا اس وار پی ڈی اے کی لہر ہے پی ڈی اے کی ہوا چل رہی ہے اور پی ڈی اے ہی انہیں پلٹ دے گا میری ابھی جانکاری میں نہیں ہے جانکاری میں ہوگی تو بات کریں ہاں ایک کس ساری کو جو جھارکھنڈ میں ہے اس میں میں جا رہا ہوں